اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھئی جو کل لائف ہوئی ہے اس کے اندر سے کچھ جو پائنٹ ہے اور جو سچائی ہے وہ لائف کے پیچھے کی اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے اور جو ایک لاکھ پنچھتر ہجار کی جو باتیں آ رہی ہے جو ڈیڈی نے شوشہ چھوڑ دیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ مطلب اس کے پیچھے سچائی کیا ہے وہ پیسے کہاں لگے ہیں سعودی گئی تھی پیٹارہ تبکہ وہ ایک لاکھ پنچھتر ہجار کیونکہ اب ہے نا ایک نیو کہانی بنائی جاری ہے آڈینس کو گھومانے کے لیے تو وہ ساری باتوں کو کلیر کریں گے تو دیکھو سب سے پہلے اگر بات کی جائے نا تو پورا بائٹی میں سے نا کچھ بہنے میری ایسی ہے جو مجھے انسٹا پر میسیج کیے کہ نہیں ہمیں ترس آ رہا ہے اس عورت کے اوپر جو کہ سعودی سے نکالی گئی ہے نا اس کی بات کر رہی ہوں کہ اس کے پر ترس آ رہا ہے شاید وہ صحیح بول رہی ہے پیٹارہ نے اس کے ساتھ میں نا دھوکہ کیے تو مطلب وہ اچھی ہو گئی مطلب کہ بس اس کے ساتھ جلوم ہوا ہے اس طرح کی لوگ سیمپتی دینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن میں نے ایک ہی بات بولی کہ یہ آج سیمپتی لے رہی ہے کل یہ پیٹارہ کے لیے ہی بیٹھ کے دوسروں کو گالیاں دیں گی دوسروں کو ٹرول کریں گی اور یہ صرف اور صرف ڈراما ہے کیونکہ یہ پیٹارہ کی طرح سیکھ گئی ہے کہ کانٹینٹ کیسے بنانا ہے پہلے تو سیمپتیاں لینا ہے پیٹارہ کو انڈیریکلی گندہ کرنا ہے اس کی ماں کی پوری کہانیاں بتانی ہے ہیٹر ایسا چاہتے تھے تو یہ سارا جو ٹریک ہے نا وہ اچھے سے جانتی ہے وہ اچھے سے سیکھ چکی ہے لیکن وہ پیٹارہ کے خلاف کبھی بھی نہیں جانے والی ہے کیونکہ اس کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ کانٹینٹ کیسے بنانا ہے اور بیوز کیسے کھانے ہیں تو یہ بات میں شروع سے بولتے آ رہی ہوں اور جو لوگ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک نیک دن وہ لوگ پسٹ آئیں گے آپ لوگ خود دیکھ لینا باقی بات کر لیتے ہیں لائف کے اوپر تو جو لائف ہوئی ہے نا وہ پوری پری پلائن لائف تھی اس کی پیچھے سے بات ہوئی ہے پیٹارہ سے اب جاہر سی بات ہے کہ سارے ریاکشن والے جتنے بھی ہیں جو نیوٹرل ہے وہ بھی اس کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں بورے پیٹارہ نے اس کو دھوکہ دیے پیٹارہ نے اس کے ساتھ یہ کر دی تو وہ کر دی اب بتاؤ کہ اگر کہ یہ آئی ٹی پہ یہ آکے بتاتی ہے کہ میری پیٹارہ سے بات ہوئی ہے اور وہ لائف میں آ رہی ہے اور وہ آکے کلیر کریں گی یا جو بھی بات ہے وہ کریں گی تو لوگ تو اس کے اوپر بھڑک جانے تھے کہ بھئی ہم تیرے لیے لڑ رہے ہیں تو تو پیچھے پیچھے سے ان کے رابطے میں تو ان سے بات کر رہی ہے تو سارا پری پلائنڈ کر رہی ہے تو اس نے ایک اچھا سا گیم کے لیے اس نے ان کو جا کے یہ بتائی مطلب یہ لوگوں کی آپس میں باتیں بغیرہ ہوئی پھر پیٹارہ نے گھونچو نے بولے کہ دیکھو سب جنہیں میرے خلاہ ہم لوگوں کے خلاب جا رہے ہیں تو تمہیں کام کرو ایک لائف لگاؤ اس کے اندر ہم آئیں گے ہم سب کو آن بھی کر لیں گے ہم کلیر بھی کر لیں گے ہم باتیں بھی کر لیں گے اور سارا کچھ ہوگا اور لوگوں کو لگیں گا کہ یہ نا صرف ایک مطلب کہ اچانک سے ہی ہو گیا ہے اچانک سے ہی ان لوگ آ گئے مطلب کہ اس طرح سے جتایا گیا کہ یہ سارا کچھ مطلب پری پلائنڈ نہیں ہے اور اچانک سے ہی ان لوگ آ گئے لیکن یہ پکڑی کہاں پہ گئی جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو لوگ اس کے لئے بول رہے ہیں وہ لوگ نیچے لنک مانگے جا رہے ہیں مانگے جا رہے ہیں لیکن یہ عورت نے لنک نہیں دی کیونکہ اس کو بہت اچھے سے پتا تھا کہ وہ لوگ آنے والے ہیں اور دیکھو وہ پرسنل میں بھی لنک نہیں دے سکتی تھی گھنچو کو ورنہ تو سب کو پتا چل جاتا کہ بھائی تُو نے لائب میں لنک پھیکی ہی نہیں تو یہ میاں وی بی کیسے پینل پہ آ گئے تو لنک تو اس کو نیچے ہی ڈالنا تھا اب ہوا یہ کہ پٹارا نے جرور پرسنل میں میسج کی ہوں گی کہ ہم لوگ آ رہے ہیں تو تم نیچے لنک دو اس نے فٹاک سے نیچے لنک چھوڑی اور لنک پکڑ کے گھنچو اوپر چلا گیا اور ساتھی ساتھ اور دو تین بندے پکڑ کے اوپر چلے گئے اب گھنچو نے دیکھا کہ یہ بندی جو نیوٹرل ہو گئی ہے جو ہمیں دھو رہی ہے یہ بھی ساتھوں ساتھ اوپر چڑ گئی ہے تو وہ فٹاک سے وہاں سے بھاگ گیا وہ پورن وہاں سے گائب ہو گیا پینل سے اچھا اس کے بعد میں یہ عورت نے اس کو ایڈ کی اور صاحب نجر آ رہا ہے لائب میں کہ اس نے ایڈ کی میں آپ لوگوں کو وہ کلیپ بھی لگا کے دے دوں گی ایس ریاکشن پہ آپ لوگ جا کے دیکھنا اس نے ایڈ کی ایڈ کرنے کے بعد میں جو بندی اس کو سپورٹ کر رہی ہے جو انڈیا کی ہے تو وہ بندی نے شاید دیکھی نہیں کہ وہ ایڈ ہوا تھا ٹھیک ہے وہ اس کا جو چیٹ والا جو رہتا ہے نا ٹیب والا کھلا ہوگا پینل والا بند ہوگا تو اس کو نہیں پتا چلا کہ اس کو وہ عورت نے ایڈ کی تھی اس نے نیچے میں سے دیکھی اور اس نے بولی نیچے دیکھو سججو آیا ہوا ہے تو یہ بول رہی ہے اچھا کہاں ہے آیا ہوا ہے ارے بھائی تو نے ایڈ کی وہ پینل پہ سب کیا آیا پھر تم انجان کیسے بن رہی ہو کیا جتا رہی ہو کہ میرے لنک دینے کے بعد میں وہ لوگ آیا ہوئے ہیں اچانک سے آیا ہوئے ہیں اتفاق تھا نہیں بھائی یہ سارا پری پلانٹ تھا ٹھیک ہے اتنے دین سے پٹارا کے اوپر شک ڈالا جا رہا تھا کہ پٹارا نے پیسے والی بات کی ہے پٹارا کے اوپر مطلب ہنٹ دیا جا رہا تھا کہ وہ کرواری ہے وہ کرواری ہے اب ان باجی کی پٹارا باجی سے بات ہو گئی تو اب ڈال دیا گیا سلمہ کے اوپر کہ سلمہ نے کروائی چاہے وہ بات پیسے والی ہو چاہے اس کو ڈپورٹ کرنے والی بات ہو اتنے دین سے تو پٹارا کو دھویا جا رہا تھا کہ پٹارا کی وجہ سے اس کی جندگی خراب ہوئی ہے پٹارا کی وجہ سے یہ نکالی گئی ہے برابر نام لے کے بھی اور بینہ نام لیے بھی پٹارا کو دوشی ٹھائرہ جا رہا تھا لیکن کل کی لائب میں سارا کے سارا داموں بدار سلمہ کے اوپر ڈال دیا گیا کہ اس نے کروائی سے ہی سمجھ میں آ گیا کہ پیچھے پیچھے باتیں ہو گئی سارا کچھ پری پلینڈ ہو گیا اور اب پورا اٹھا کے ٹوکرہ ڈالنا ہے سلمہ کے اوپر جو کہ میں بولوں گی بیوکوف ہے جو آ کے اپنے آپ کو کلیر نہیں کرتی ہے اور یہی وجہ سے میں سپورٹ چھوڑ دی کیونکہ جو بندی خود ہی کلیر نہیں کرتی ہے کیا ہی مطلب ہے بھائی اس کے لئے لڑکے اور بول کے اپنے آپ کو گندہ کروائے جاریے کروائے جاریے جبکہ سب کو پتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کلیے وہاں سے پیسے والا کیا سین تھا کیا نہیں تھا اب بات کر لیتے ہیں پیسے والے سین کی اب دیکھو پیسے والا سین کچھ اس طرح سے تھا نا یہ جو ایک لاہ پنچتر ہجار کی بات ہو رہی ہے وہ سعودی میں نہیں دیئے گئے تھے وہ پاکستان میں دیئے گئے تھے اس عورت کو وہ پیسے الگ ہے اور جو سعودی میں اس نے ٹکیٹ کے لیے لگائی تھی وہ پیسے الگ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ لوگ اب کیا گیم کھیل رہے ہیں نا یہ لوگ ہے نا وہ ایک لاہ پنچتر ہجار کو نا ٹکیٹ کے پیسوں میں ایڈ کر رہے ہیں کہ وہ ٹکیٹ کے پیسوں کی بات ہو رہی ہے وہ ٹکیٹ کے پیسے میں ڈال کے ایک بہت بڑا جو لوگوں نے فروٹ کیے ہے اس چیز کو چھپانا چاہتے ہیں لوگوں کو گھومانا چاہتے ہیں لوگوں کو بیوکوب بنانا چاہتے ہیں تو آگے آپ لوگ یہ پروف دیکھ لیجئے کہ ایک لاہ پنچتر ہجار کا سچ کچھ اور ہے اور ٹکیٹ کے پیسوں کا سچ کچھ اور ہے ٹھیک ہے جو بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ بولا جا رہا ہے سلمہ بتا رہی تھی کہ پٹارا نے تمہارے سے نہ گیم کل کے نہ پیسے آئٹی ہے بھئی لیڈر نمبر ون نے نہیں بتای تھی وہ تم سامنے سے بتا رہی تھی لیڈر نمبر ون کو لیڈر نمبر ون نے نہیں بتای تھی بلکہ سلمہ کو میں اسی لیے تو اب پسند نہیں کر رہی کیونکہ سلمہ نے بہت ساری باتیں چھپائی اپنی بہن کی جو کہ بتانا چیئے تھا تو سلمہ یہ ساری باتیں کسی کو بھی نہیں کیے جب اس عورت نے سامنے سے بولی سبا کو لیڈر نمبر ون کو تو لیڈر نمبر ون نے ڈسکس کی تھی سبی کے ساتھ میں کھلی ایک سلمہ کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ میں اور پھر اس کی وائز بھی آئی آپ لوگوں نے سنا ہے نا تو آگے آپ لوگ پروف سنو کہ کس طرح سے باتوں کو گھمایا جا رہا ہے سلمہ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ یہ بات بھی سلمہ نے کی وہ بات بھی کی اب یہ بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ بات تو تمہارے تینوں کے بیچ میں تھی سلمہ کو کیسے پتا چلی سلمہ کو کیسے پتا چلی تو دونوں چیزوں کا میں بتا دیتی ہوں کہ وہ جو وہاں پہ پیسے لگے تھے سعودی میں ٹکٹ کے پیسے تو تب ہے دونوں بہن ایک ہی موہ سے کھا رہے تھے اور ایک ہی جگہ سے وہ کر رہے تھے تو جاہر سی بات ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ میں نہ بتاتی شہر نہ کرتی اور یہاں پہ آپ لوگ بات یہ سوچو یہ مطلب یہ کرو کہ بات کے اوپر توجہ دو کہ جب اس کا جی جا اس کی بہن اس کے ساتھ میں تھی تو یہ عورت نے ٹکٹ کے پیسے کیوں دی پٹارہ بول رہی ہے کہ تمہارا مفاد تھا تمہارا فائدہ تھا تم نے جبر جستی رکھایا وہ بولتی ہے نہیں پٹارہ کو رکھنا تھا پٹارہ میرے پیچھے لگی تھی کہ مجھے دو دن رکھا لو گوچو سے بات کر لو ٹکٹ کے پیسے لگا دو مطلب دونوں جنے کی سٹیٹمنٹ الگ الگ ہے تو یہاں پہ سوچنے والی بات ہے نا کہ سلمہ ساتھ میں تھی تو اس کو ٹکٹ کے پیسے کا کیوں نہیں پتا ہوگا بھئی کہ اس نے ٹکٹ کے پیسے لگا کہ اس کی ٹکٹ آگے کروا دیئے یہ کوئی بڑی بات تو تھی نہیں اس نے کوئی یہ تو جا کے شہر نہیں کی تھی کہ میں جی جا کے ساتھ میں چار گھنٹہ لی ہوں سلمہ باجی یہ تو نہیں بولی نا اس کی بہن نے ٹکٹ کے پیسے کی بات ہوئی تھی جو کہ جائر سی بات ہے نارمل سی بات تھی تو اس نے کی تھی اپنی بہن کے ساتھ میں شہر تو یہ کیا سوال ہوا بھئی کہ سلمہ کو کیسے پتا چلا اس کو کیسے کون بولا یہ کن سی بڑی بات ہے رہی بات ایک لاکھ پنچھتر اجار کی تو وہ کیسے لوگوں کو پتا چلی وہ ایسے پتا چلی کیونکہ ازگر ان کے ساتھ میں کالوں پہ رہتا تھا ازگر ان کے ساتھ میں ملا ہوا تھا تو اس کے ساتھ میں سارا کو ڈسکس کیا جاتا تھا کہ کون جا رہا ہے پوٹے ڈیلیٹ کروانے کتنے پیسے لگ رہے ہیں کون دے رہا ہے اور آن لائن ٹرانسپر نہیں کرائی گئی کیوں نہیں کرائی گئی کیونکہ ثبوت بن جائیں گے کل کو اگر یا عورت پلٹی ہے یا پٹارہ پلٹی ہے تو ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں پیسو کا تو اس کے لیے وہ آن لائن ٹرانسپر نہیں کی گئی اور آف لائن پیسے بھی جائے گئے جو کہ ڈیڈی ڈلے کو بہت اچھے سے پتا ہے شاید یا ڈیڈی ڈلے کے ہاتھیں بھی جائے گئے ہیں یا گونچوں نے جا کے دیا ہے یا کسی بھی طرح سے ان لوگوں نے بھیجے ہیں جو کہ چھپائے کہ ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے اور یہ بات ڈیڈی کو بہت اچھے سے پتا ہے کیونکہ وہ ٹیم پہ جتنی بھی پلاننگ پلوٹنگ یا جو بھی ہوتا تھا نا تو ڈیڈی ہو گیا بابر ہو گیا سب کچھ پتا ہوتا تھا کیونکہ لوگ بھی تو اس کو سپورٹ کر رہے تھے ہر ایک گند کے اوپر اس کے پردہ ڈال رہے تھے تو یہ ساری باتیں ایک لاکھ پنچتر ہزار ہے جو پیسے لگے ہیں اس کے پیچھے سچا یہ ہے کہ وہ پیسے لگے تھے سی سی ٹی وی ڈیلیٹ کروانے کے لیے ٹھیک ہے اور جو اس کی ٹکیٹ کے لیے لگے تھے وہ ایک لاکھ پنچتر نہیں تھے آپ لوگ آگے سنو وہ کتنے تھے اور بات کتنے کی ہو رہی ہے اور اب گھمایا کتنا جا رہا ہے کیوں کیونکہ ایک لاکھ پنچتر ہزار کسچا آئیں گا نا تو پتہ چلے گا کہ سی سی ٹی وی پھوٹےڈ ڈیلیٹ کروانے کے لیے لگے تھے وہ ٹھیک ہے ایک لاکھ پنچتر ہزار روپے اس کی ٹکیٹ کے پیچھے نہیں لگے تھے سی سی ٹی وی ڈیلیٹ کروانے کے لیے لگے تھے اس کی پوٹے ڈیلیٹ کروانے کے لیے تو آپ لوگ آگے سنو اور دونوں کے بیان سنو اور اب کتنا گمائیا جا رہا ہے وہ بھی سنو کہ میری بادکسمتی تھی نا کہ میں ان کے گھر پر تھی بادکسمتی یہ تھی میری اور دوسری بات یہ تھی کہ پتہ نہیں اس ٹائم پر کیا تھا دن کم پر رہے تھے یہاں پر میں ان کے گھر تھی مریم سیسٹر کے گھر آنا تھا پیچھے میں نے کہا میری پیکنگ ہے میں نہیں آ پاؤں گی تو انہوں نے مریم سیسٹر نے مجھے کہا تھا نہیں اس میں کچھ نہیں ہوتا سیٹ آگے ہو جاتی ہے آپ یہاں پر ایک دن کام ہی میرے خیل سے کوئی سکتے تھا میں نے کہا نہیں وہ سب کچھ ہوا ہے میرا مجھے نکلنا ہے تو انہوں نے کہا تھا ہو جاتا ہے میں نے کہا اگر ایسا ہے تو میرے آپ ہس بین سے آپ ان کی بات اس قائم پر بھی ہوئی تھی جس مریم کے گھر بھی میں اپنے ہس بین کی وجہ سے گئی تھی کیونکہ مریم کا اور میرے ہس بین کا راپتہ ہوا تھا اور انہوں نے جا کر ان کو کیا تھا کیوں کہ اس وقت راپتہ ہوا مریم میری بات سنونا ہے بات یہ ہے کہ ان تک کیسے پہنچا میں بہی کیا رہی ہے کہ مری بات قسمتی تھی کہ ان کے گھر پر تھی اب وہ اندھے تو نہیں کہ ٹکٹ کل کی اور دو چار دن آگے کی ایسے ہوگئے اب ان کو بھی توزاری سی باتتے پتے اور وہ کون سا میرا سگیت ہے کہ وہ میری بات پر رکھتے ہیں اب آپ کو قسمات ہو اب یہ بات میں نے کسی کو بھی نہیں بتائیے کسی کو بھی دیتے ہیں کہ یہ آئی تھی نا بھی درم تو اس نے ہونے کہا کہ یہ دہنی ہوگا نا سبا دیکھنے کہ اس نے مجھے کہ میں اپنے دو دن رکھوں ہی تو دو دن رکھوں گی اب آپ کے ساتھ میں ٹائم سبیت کروں گی تو ٹھیک ہے تب یہ آئیے نا تکیتی مغلنہ ایک مشکل ہے میں یہاں پہ اپنے ٹکٹ سبیت کروانا چاہتی ہوں تو پلیز آنا آپ نے ٹکٹ ساوی کروا دیں تاکہ مسئلہ نہ ہو مگر ساجد نہیں مانترہ آپ ساجد سے بات کریں ریکچر نمبر ہے ساجد فیگرست میں نے بات کی تو کہہ رہے کہ جس طرح آپ کے کہنے پہ نا وہ دو دے پھر آپ کے پاس آئے گی پھر آپ کے کہنے پر میں ٹکٹ آرے پر آرہو یہ ٹکٹ نمبر ہے سارے ٹکٹ کے دیل پہ ہی تھے کہ پہنٹھ رہی کو کہیں کہ وہ آگے پر واہ دیں یہی ہے سے ٹھیک ہے اب وہ ابھی رائے نہیں کہ وہ مدینہ پہ تو خان صاحب کو کہا خان صاحب نے اپنے پیجے اور آپ اس کو سروا دیں گے تو اس طرح پر میں میرے فرسے گیارہ سو کچھ ریال اوپر ورک پڑھے دیں ٹکٹ کے آرے کے تو خان صاحب نے وہ پہ دیا کہ ہاں میں نے یہ پیسے دی دی ہے ایکسٹرہ جو ایک ہفتہ اوپر اور کرتا تھا وہ انہیں پرکے کر دیا پھر یہ آئی تو اس طرح پتی میری بچوں کو پان پاس اور ریال دیتے میں نے کہا نہیں ہارے پان پاس اور ریال آپ نے ہمیں نہیں چاہیے آپ خان صاحب ہے آپ میری گھر میں بہنوں کی طرح ہی ہیں بھائی بہنوں کی طرح ہی ہیں تو اس طرح پھر اس طرح پتی کچھ ریال کیا تھا دوہزار دوہزار ریال یا کچھ کسی طرح سے کوئی سسٹرہ بس نہیں ہے آپ کر دیں گے پھر مدینہ سے آپ کو ٹراثر کر دیں گی کیا رہا سوئی ایک اور ٹوہزار ریال میری گا انہوں نے بس سے جب وہ لوگ ان کے اس کو لگ رہا ہوا کہ بھیود آئے ہیں ہمیں سے چاہتے ہیں ہمیں سے چاہتے ہیں ہمیں سے خان کو فوٹ میں خان رکھتا ہے مجھے تمہاراں ڈھکڑا رہا ہے اللہ بچہ ہے میری بھائی کی حلال کی کمی مجیم بھائی میں نے آپ رکھی آپ پسم سے کیوں بھولتے ہیں کیوں بھولتے ہیں میں تو اپنا کام کر رہی تھی اگر کسی کو اس پاس تک اب یہ بتائیں میں نے اس ٹاپک پر شروع ہے تو اس ٹاپک پر لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا تو ابھی اس پر کس کا کمال ہے مجھے بتائیں تو سن لی آپ لوگوں نے دونوں جنے کی باتیں پیٹارا کیا بول رہی ہے کہ یہ پیچھے لگی ہوئی تھی یہ چاہتی تھی کہ میں وہاں جا کے رکھوں اور یہ میرے پیچھے پڑی تھی اس کے لیے گھوچو سے اس نے بات کی اور پھر اس نے پیسے لگائی اور یہ ساری باتیں پیٹارا کر رہی ہے اور یہاں پہ آپ لوگ اس کی وائس سن لو جو اس کی سپورٹر ہے وہ کیا بول رہی ہے اور کہیں سے بھی آپ لوگوں کو لگ رہا ہے لیڈر نمبر ون سامنے سے بتا رہی ہے لیڈر نمبر ون کا آپ لوگ یہ دیکھو جیسے پتا چلتا ہے تو شوق لگتا ہے نا اس طرح سے وہ نہیں بتا رہی ہے بلکہ وہ آورت ہے نا لیڈر نمبر ون کو بتا رہی ہے اور یہ لوگوں نے کیا بولے سلمہ کو کیسے پتا چلا سلمہ نے لیڈر نمبر ون کو بتائی لیڈر نمبر ون سامنے سے پوچھ رہی تھی وہ پیسوں کا تو یہاں پہ پتا چل رہا ہے کہ لیڈر نمبر ون پوچھ رہی ہے یہ یہ آورت لیڈر نمبر ون کو بتا رہی ہے تو یہاں پہ سلمہ کو سارا سار فسایا جا رہا ہے جھوڑ بول کے کہ سلمہ نے اس کو بتائی وہ آ کے سامنے سے پوچھی واہ 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 تمہارے جھوڑ کے تماشے اور یہ ساری پروف ہے بھائی آپ لوگ خود سن لو نا کہ لیڈر نمبر ون بتا رہی ہے وہ پوچھ رہی ہے یا اور سامنے سے بتا رہی ہے اور بول بھی رہی ہے آپ سے پہلے میں نے کسی کو نہیں بتا رہی ہوں وہ ایسا بول کے پھر اس کو بتا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ لیڈر نمبر ون کو یہاں سے پتا چلا ہے نا کہ سلمہ سے پتا چلا تھا اور پٹارا کی وائز سنو جس کے اندر وہ کہانی بتا رہی ہے کہ یہ چاہتی تھی کہ میں ادھر پہ رکھوں اس نے میرے پیچھے پڑی تھی اور جب اس کی سپورٹر نے بولی کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں تھی میں سج بتاؤں گی نا تو بہت سارے کھلاتے ہو جائیں گے تو وہاں پہ اس نے بات پلٹی کر دی وہاں پہ وہ بول رہی ہے کہ نہیں نہیں میں تو صرف یہ بتانا چاہتی تھی کہ ان کو کیسے پتا چلا کیوں پٹارا بولنے دیتی نا اس کو بتانے دیتی نا جب وہ انڈیا والی سوال کر رہی ہے تو تو بول رہی ہے کہ کرو کرو بتاؤ بتاؤ میں جواب دوں گی اور جب اس نے بولی کہ بہت ساری باتیں کھلیں گی تو تو نے بات کیوں کلٹی کی تو بولتی نا دھڑلے سے کہ ہاں بتا بھائی کونسی بات کے اوپر تو بلیک میل کر رہی ہے کونسی بات کھلیں گی ایسے سوال کرتی نا لیکن نا 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 نہ کچھ پائدہ تھا جس کی وجہ سے اس نے اس کو یوز کری پیسے بھی ٹھگی اور پھر اس کے ہاتھ سے گونچو کو فون بھی کروائی کہ یہ چاہتی ہے میں رکھوں اور کیا بول رہی تھی کوئی مجھے وہاں پہ گھوماتا پھر آتا نہیں تھا اچھا تو تو کیا اکیلی چلی گئی تھی اس کے گھر پہ اکیلی تو پارکوں میں گھومتی تھی اکیلے ہی تو عمرہ کرنے چلی گئی تھی یہاں وہاں روج روج جو بٹکنے جاتی تھی وہ اکیلے ہی جاتی تھی جا کے اس کے والے ویڈیو دیکھو گے نا ایک دن بھی لوگ گھر میں نہیں بیٹھے ڈیلی اس کو لے کے جاتے تھے لو اور اب بول رہی ہے کہ مجھے کوئی لے کے نہیں جاتا تھا دور پٹے مو تیرے منوس اب یہاں پہ آپ لوگ ایک لاکھ پنچتر ہزار کا پتہ لگاؤ وہ کیا بول رہی ہے گیارہ سو ریال کو ٹکٹ کے لیے لگے تھے اور دو سو ریال اس نے بھیک مانگ کے لے کے گئی تھی کہ میرے پاس میں پیسہ مجھے دو میں وہاں پہ سلمہ کے گھر پہ جا کے واپس کر دوں گی ہے نا اور یہ ابھی کتنے رہی کی بات ہے ایک لاکھ پنچتر کی بات ہو رہی ہے تو اس نے پیسے تو وہیں پہ واپس کر دی ہوگی پٹارا ہاں کھاو کھدار چور عورت یہ اس نے کوئی بھی پیسے واپس نہیں کیے کچھ بھی نہیں کی وہ والے پیسے تو خیر اس نے کھائی گئی اس کے اور جو ایک لاکھ پنچتر ہزار کی بات ہو رہی ہے نا وہ سی سی ٹی وی کے لیے لگے تھے اب یہ والے پیسوں کو آپ لوگ یہ کر لو تو کتنے ہوئے یہ 31 ہزار روپے ہوئے اور اگر پاکستان کے حساب سے بھی آپ لوگ کنونٹ کروگے نا اس پیسے کو تو بھی ایک لاکھ پنچتر ہزار نہیں بنتے ایک لاکھ کے اندر ہی وہ کنونٹ ہوتے ہیں میں نے گوگل پہ کر کے دیکھیں ٹھیک ہے آپ لوگ بھی دیکھ لیے نا کر کے پنچتر ہزار کا پھر کیا ہے بھائی تو یہ سو بھائی نا جھوٹ ہے لوگوں کو گھمایا جا رہا ہے لوگوں کو کلو بنایا جا رہا ہے اور لوگوں کو جھوٹ بولا جا رہا ہے ایک لاکھ پنچتر ہزار کی کہانی ہے سی سی ٹی وی والی اور جو 1100 ریال تھے پھر دو ہزار تھے وہ اکتیت سو روپے ہو گئے وہ کہانی تھی جب یہ گئی تھی تو اس نے ٹھگی تھی اس کی سپورٹر کو اور آپ لوگ خود سن لو نا وہ خاص رہی ہے وہ بول رہی ہے کہ اس کو لگا کہ میں اس کے ویوز کھاتی ہوں تو میں اس سے پیسے کیوں نہ وصول کر لوں کہ بھائی تو میرے نام پہ ویوز کھا رہی ہے تو لاؤ تیرے سے پیسے نکلوا لوں وہ ہاتھ رہی ہے اس کی پوری باتیں آپ لوگ کچھ سنو تو یہاں پہ ہے نا یہ عورت جو بیٹی ہے نا ابھی کہ میرے کو پھیک دیا گیا وہاں سے میرے ساتھ بہت گلت ہوا بہت جلوم ہوا تو اس کو نہ سب کچھ پتہ ہے سب کچھ پتہ ہے نہ پٹارہ اس کو ہٹنے دینا چاہتی ہے سپورٹ سے نہ وہ خود ہٹنا چاہتی ہے وہ بھی بلیک میل کر کے اس سے کام کرواری ہے اور یہ بلیک میل ہو کے اس کے سامنے آنکہ جھوگ جاتی ہے اور جھوڑ بھی بولتی ہے اور پردے بھی ڈالتی ہے اور وہ بھی کوئی پٹارہ کا یہ نہیں کریں گی کھولیں گی نہیں نیوٹرل کے نام پہ لوگوں کو بے وقوب بنایا جا رہے سلمہ کا اتنا راز نہیں ہے جتنا بولتے ہیں نا سلمہ کا کھولو 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 اس کا تو اتنا کچھ ہی نہیں بھائی جتنے راز یہ عورت اس کے راز اگر یہ عورت کھولنے پہ آ جائے نا پٹارہ کہیں مو دکھانے لائق نہیں رہیں گی اتنے راز ہے اس کے کیونکہ سلمہ وہ مدہ سچا لے کر آئی تھی تو کس چیز کے پروف ہوں گے بھائی سلمہ کے لیے ہر چیز میں وہ غلط ہے ہر چیز میں میں مانتی ہوں لیکن وہ جو مدہ ہے تھا نا وہ سچا تھا اور یہ ساری باتیں یہ عورت کو پتہ ہے اسی لئے اگر کھولنا ہے نا تو پٹارہ سلمہ کا کھولواؤ سب لوگوں کی آنکھیں کھولیں گی سلمہ کا تو کچھ ہی نہیں تو کیا ہی کھول لوگے چلو مان لیتے اس کا افیر تھا یہ تھا وہ تھا سب مان لیتے لیکن مین مدہ تو وہ ہے نا جو کنٹروورتی آئی تھی اور سلمہ کے افیر کا تو آج تلک کے پروف ہی نہیں آیا اگر ہوتا تو پروف آتا نا پٹارہ کے بولنے تھے کیا ہوتا ہے وہ تو سب کے اوپر ہی الزام لگاتی اپنے آپ کو بچانے کے لیے لیکن پروف تو نہیں آتے نا کوئی وہ ایک نمبر کی جھوٹی ہے اس وائس میں بھی دیکھ لو آپ لوگ جھوٹی تو بول رہی ہے وہ وہ کہاں سے اس کو سچا مان لیتے بھائی چلے اور بھی بہت ساری باتیں اسی طرح سے کلیر کروں گی پروف لگا کے یہ ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس